بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرے نام ہے تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال ٹیکٹ میں تو ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے پی سی کے اندر نیو فانٹس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور جیسے کہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا تھا یہ میرے پاس میکروسورٹ ورڈ انسٹال ہوا ہوئے تو یہاں پہ میں اس کا ایک بلینک پیج اوپن کرتا ہوں تو یہ اس کے اندر فانٹس ہیں یہ اس کے اندر بہت سے فانٹس ہیں کچھ ہیں میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے اندر رکھے بھی ہوئے ہیں تو اگزامپل میں یہاں پہ کچھ بھی لکھتا ہوں یہ چار چیزیں لکھی ہوئیں یہاں پہ اور چاروں کے الگ الگ فانٹس ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے ان چاروں میں کوئی بھی فانٹس پسند نہیں ہے تو پھر آپ نیا فانٹس کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور کس طرح انسٹال کریں گے تو چلیں آئیں آپ کو جلدی سے بتاتے ہیں کہ فانٹس کو ڈاؤنلوڈ کس طرح کرتے ہیں اور اس کو انسٹال کس طرح کی جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کروم اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے آکے لکھنا ہے فانٹس ڈاؤنلوڈ فر پی سی میں نے سمپل لکھا اور اس کے بعد میرے پاس ہی پہلی سائٹ آگیا ہے تو میں اسی سائٹ کو اوپن کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں آتا ہوں تو دیکھیں ون زیرو زیرو ون فری فانٹس تو آپ کے سامنے ہیں بہت سے فانٹس آرہے یکی ہنے اسپی آکے اس کو ڈاؤنلڈال پہ کلک کیا تو دیکھیں میں جلدے گہ میں نے کلک کیا یہ ڈاؤنلڈ ہو گیا اور میں نیچے بھی ڈاؤنلڈود ہوں گیا اس کے بعد цیمل آکے آکے کلک کیا تو یہ ڈاؤنلڈ ہو گیا آپ نے ان پہ کلک کرتا اور دیکھتے جا رہا رہا جا رہا ہی ان کا سائز میں ہوگاہ اور یہ دیکھیں یہ میں کچھ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے تو میں آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا سائز جو ہے 3.6 تھا تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو یہ ہو چکے ہیں سارے تو میں نے کچھ فونٹ جو ہیں میں نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد میں شون فولڈر کرتا ہوں ان کو اور یہاں سے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں جی تو ویورز یہ میرے پاس جو فونٹس ہیں یہ تک ان کیوں کہ وہیں یارہ فونٹس میں نے ڈاؤنلوڈ کی اے تو منہ ان پر آکے ان کو یہاں سے کٹ کیا اور یہاں پہ میں نیا فولڈر بنا دیتا ہوں جس کا نام میں فونٹ رکھ دیتا ہوں فونٹس تو یہاں پہ آکے میں ان کو پیسٹ کرتا ہوں جی ویورز یہ میرے پاس فونٹس ہیں جو میں نے ایک فولڈر میں رکھ لیا ہیں اور میں کیا کروں گا کہ میں ان سب کو یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ ان کو ایکسٹیک ٹھیر کر دوں گا تو تو میں نے جتنے بھی فونٹس تھے میں نے سب کے سب یہاں پہ ان کو ایزا ٹائپ کر لیا اور میں نے ان کو یہاں پہ ایکسٹریکٹ کر لیا ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ ان فائلز کو رننے دے بشاک کوئی ایشو نہیں ہے ان کا یہ جو ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ فائلز جو ہوتی ہیں باقی تو میں ان کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ان تینوں کو رنے دیتا ہوں یہاں سے میں ان کو کوپی کر لیا یہ سارے فونٹس یہاں سے آپ نے کوپی کر لیے کوپی کرنے کے بعد آپ نے دس پی سی میں آنا ہے یا مائی کمپیوٹر میں آنا ہے سی میں آنا ہے آپ نے سی میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ونڈوز کے فولڈر میں آ جانا ہے تو یہاں پہ یہ فونٹس کا فولڈر جو ہے اس کے در پڑا ہوتا ہے کھا ہ哥وں تھوڑا کر کے دکھا دیتا ہوں یہ فونٹس کا فولٹر ہے یہں پہ یہ فونٹس کا فولٹر جو ہے یہ اپن ہو چکا ہے یہاں پہ ťکر آپ نے اپنے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے آپ نے کوئی اس کی نہیں کرنی کوئی اس کی نہیں ہوتی ہے وہ ڈسٹپ پیسٹ کی ہے جتا ہے آپ اس کو پیسٹ کریں گے تو آپ کی جتنے بھی استفите confession یہ دیکھیں انسٹالنگ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اتنے بھی فونٹس ہیں یہ میں نے اس کے اندر پسٹ کی ہے اور یہ انسٹال ہو چکے ہیں تو میں یہاں سے اس کو کلوز کر دوں گا اور کلوز کرنے کے بعد میں نے واپس اپنے اسی میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ جب آئیں گے تو یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کی یہ فانٹ جو ہیں یہ ایکسٹرا فانٹ یہ دیکھیں جو میں نے ابھی یہ کیے ہیں یہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں جیسے کہ میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں جو فانٹ میں نے ابھی جو ہیں انسٹال کی ہیں یہ اس کے اندر شو ہو رہے ہیں دیکھیں میں نے یہ فانٹ جو ہے یہ بھی میں نے انسٹال کیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ بھی اس طرح اپنے پی سی کے لیے اچھے چھے فانٹس ڈانلوڈ کیجئے اور ان کو اس طرح کپی پیسٹ کر کے آپ انسٹالیشن کر سکتے ہیں